اسلام علیکم اور ملکم بیک تو اینا در ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مالٹا کے اندر ڈرائیور اور فوڈ ڈلیوری ڈرائیور کے بارے میں وہ لوگ جو کار ڈرائیونگ کی اور وہ لوگ جن کو موٹسیکل ڈرائیونگ کی سکل موجود ہے ان کے پاس اپنے ہوم کنٹری کا یا کسی اور کنٹری کا ڈرائیونگ لیسنس موجود ہے کار ڈرائیونگ کا اور بائک ڈرائیونگ کا ان کے لیے یہ جابز ہیں اور کس طرح سے آپ بغیر ایک روپے خرچ کیے گھر سے بیٹھ کے اپلائی کر کے مالٹا کا ورک ویزہ حاصل کر سکتے ہیں اور منتلی پاکستانی تین سے پانچ لاکھ اور انڈین دو سے تین لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں چونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو لیٹسٹ جوب ویزہ امیگریشن اور سٹڈی ابرارڈ کی انفرمیشن ملنے والی ہے تو ناظرین وہ لوگ جن کے پاس اپنے ہوم کنٹری کے اندر ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس ہے ایدر کار ڈرائیونگ یا موٹسیکل ڈرائیونگ اور ان کے پاس لائسنس موجود ہے یا اپنے ہوم کنٹری کے علاوہ کسی اور کنٹری کا لائسنس موجود ہے اور وہاں پر وہ کار ڈرائیونگ یا بائیک رائیڈنگ کا کام ہی کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہترین آپشن ہے میں آپ کو آج پانچ ایسی ریکروٹمنٹ ایجنسی بتاؤں گا جو بالکل فری آف کاسٹ آپ کو ریکروٹ کرتی ہیں وہ پیسے ضرور چارج کرتی ہیں لیکن وہ صرف ایمپلائر سے کرتی ہیں تو جو لوگ وہ ہائر کر کے لے کر جاتے ہیں ان سے وہ ایک رپیہ بھی چارج نہیں کرتے تو اگر آپ مالٹا کے اندر جوب کرنا چاہتے ہیں مالٹا جیسے کنٹری کے اندر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پانچ ریکروٹمنٹ ایجنسی کے اوپر بار بار جوبز اپلائی کرنی ہے ان کو وزٹ کرتے رہنا ہے جیسے ان کے پاس اپننگ ہوتی ہے آپ نے اپلائی کرنی ہے اس وقت بھی ان کے پاس جوب اپرچونٹیز موجود ہیں کار ڈرائیونگ کی بھی اور بائیک رائیڈنگ کی بھی تو اگر آپ مالٹا کے اندر جوب اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی ویب سائٹس کے اوپر جائیں لیکن وہاں جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک یورپین سٹینڈر کا سی وی اور کور لیٹر ضرور ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس سی وی اور کور لیٹر موجود نہیں ہے تو وہ آپ کو بالکل بھی انڈسٹینڈ نہیں کر سکیں گے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کس جوب کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو ظہری بات ہے کسی بھی جوب کو اپلائی کرنے کے لئے سی وی اور کور لیٹر اور اسپیشلی مالٹا کے اندر جوب کرنے کے لئے یورپین سٹینڈر کا سی وی اور کور لیٹر کا ہونا ضروری ہے تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہیں تو نمبر ون ایم ریکروٹمنٹ نمبر دو سیک سی ڈبل ای کے اور نمبر تین ریڈ آر ڈبل ای ڈی اور نمبر چار پر ہے کونیکٹ ک او ڈبل این ای سی ٹی اور نمبر پانچ پر ہے براڈ ونگ یہ پانچ ایسی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہیں جو اس وقت مالٹا کے اندر ہائرنگ کر رہی ہیں اور موسٹلی لوگ انہی کمپنی کے ذریعے مالٹا کے اندر جوب حاصل کرتے ہیں تو اسپیشلی پاکستانی اور انڈین جو مالٹا جیسے شنجن کنٹری اور یورپین کنٹری کے اندر اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی ارننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ کمپنیز بہت زیادہ ہلپ فول ہونے والی ہے یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں یہاں پہ آپ کی جو منیمم تعلیم ہے وہ میڈل ہونی چاہیے اور مالٹا چکے ایسا کنٹری ہے جہاں پہ آپ انگلیش بھی بول کے کام چلا سکتے ہیں چاہے آپ کو تھوڑی بہت ہی بولنی آتی ہے ٹوٹی بھوٹی انگلیش آتی ہے اپنی بات کسی کو سمجھا سکیں اور کسی کی بات سمجھ سکیں بس اتنی انگلیش آنی ضروری ہے تو سپیسیفک اس میں کوئی ڈگری سرٹیفکیٹ اس کی ضرور نہیں ہے صرف آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس موجود ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لیسنس ہے تو آپ مالٹا کے اندر ایسا کار ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور اور فور ڈلیوری ڈرائیور کے طور پہ از ای بائیک رائیڈر آپ جاب کر سکتے ہیں اور ایک اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کی سکل رکھتے ہیں اس کے ایکسپیرینس رکھتے ہیں وہ ان ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو لازمی وزٹ کریں ان کو اپنی سی وی ڈرائیور کریں اور ریپیٹیڈلی یہاں پہ جاب اپلائی کرتے رہیں تو موسٹلی تین چار ماہ اپ ٹو سکس منٹ لگ جاتے ہیں یہاں سے آپ کو جاب ملنے میں لیکن آپ نے روٹین میں ڈلی بیسز کے اوپر ان کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنا ہے جیسے کوئی سیٹ اپن ہوتی ہے آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دینا ہے تو آپ کے مقدر میں ہوا تو آپ کو بھی یہ جاب ضرور مل جائے گی تو مجھے امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی حلپ کیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اس چینل کا بھی اور جانے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ